اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوپ سب خریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں بس کراچی کا موسم آج کل بڑا خراب سا چل رہا ہے بارشیں ہو گئی ہیں اسٹارٹ اور پہلے بڑی گرمی سی ہو رہی تھی اور اب جو ہے تھوڑا تھنڈا موسم ہو گیا ہے اور کافی تھنڈا ہو گیا ہے تو موسم جو ہے نا کراچی کا بڑا ہی بیمان ہوتا ہے تو ابھی میں نے یہاں کپڑے رکھ دیا تھے جی رات کو اور میں نے جب کپڑے دھوئے تھے نا تو ہلکی ہلکی بارش آگئی تھی صبح میں سوری رات میں نا شام کے ٹائم پر تو پھر میں نے ہی اٹھا کے نا یہاں رکھ دی تھے سارے کپڑے پھیلا دی تھے تھوڑے تو اب ہو رہا تھا صبح کا ٹائم تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے اٹھتے ساتھ میں نے کہا چلیں سب سے پہلے نا کپڑے زکھا دیتے ہیں ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا پھر میں نے کپڑے سکھائے ہیں اور اس کے بعد پھر میں نے یہ سارے جو کپڑے سوکھے ہوئے تھے وہ میں نے جلی جلی سے تے بنا لیا ہے اور جو کپڑے میں نے ہستری کر کے رکھنے پریس کرنے ہیں وہ میں نے الگ رکھ دوں گی اور بس اپنا سارے کام میں نے صبح صبح یہ سمیٹ لینا ہوتا ہے اس کے بعد جی پھر میں نے صفائی کرنی ہوتی ہے اور پھر جانا ہوتا ہے ہم نے اپنے کچن میں تو ابھی جو ہے کراچی میں کافی اچھا سا موسم ہو گیا ہے دوبارہ سے تھنڈا ہو گیا ابھی گرمی ہو رہی تھی تو لون کے کپڑے پہن رہے تھے تو اب جو ہے نا دوبارہ اچھا میں نے کیا کہ سوائٹر وغیرہ سارے جو ہے نا رکھ دیئے تھے اور میں نے کہا چلو جی اب گرمی آگئی اتنی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی سوائٹر پہننے کہ تھنڈا سا موسم ہے تھوڑا تو انجوائے کر لیتے ہیں بہت زیادہ سکھ سردی نہیں ہوتی یہاں پہ پر شام کے ٹائم تا ہوا چل جاتی ہے اور پھر جانا تھوڑی سی تھنڈ لگنا لگ جاتی ہے اور کراچی کے موسم کی بات تو یہ جو سردی ہوتی نا وہ پھر آپ کو چپتی ہے تو مجھے تو ایسی بہت سردی لگتی تو پھر میں پہن لیتی ہوں اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کس یہہر سے دیکھ رہے ہیں آپ کی جو اینا سٹی میں کس طرح کس جو اینا سردی ہو رہی ہے زیادہ سردی ہے کی کم سردی ہے تو جی یہاں سارے کام ہوگا مطلب کپڑے جو اینا سمیٹ گئے تھے اور سب سے زیادہ جو کام مجھ بھاری لگتا ہے وہ کپڑے سمیٹنا لگتا ہے اور پھر جو پریس کرنے والے ہوتے ہیں ان کو الگ کرنا ہوتا ہے تو یہ سارے کام میں نے کر دیا تھا پھر میں نے اپنے روح میں رکھ دیا جا کے کپڑے اس کے بعد جی ابھی میرے ہزبن جو اینا وہ سو رہے تھے اس وجہ سے میں نے ابھی جا کے جو اینا وہ رکھ دیا ہے باقی کا کام ہم بعد میں کریں گے اور ابھی یہاں سے میں نے صفائی وغیرہ کر لی تھی تو جی یہ جو اینا صفائی ہو گئی یہاں سے اس کے بعد میں آگئی ہوں جی کچن میں اور اب میں بنا رہی تھی لنچ کے لیے کالی والی دال اس کو کھڑے مصور کے دال بھی کہتا ہے تو جی اس میں نہ ہمیں نے کیا کیا ہے کہ دال چنکے میں نے اچھے سے واش کر لی تھی اور اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے تو ساتھ میں میں ڈال رہی ہوں ایک چھوٹی سی پیاز اور بیسیکلی میرے پاس آدھی پیاز رکھی ہوئی تھی تو آپ چھوٹی سی ڈال سکتے ہیں تو وہ ڈال دی ہے اس میں دو چھوٹے سائز کے میں نے ٹماٹر لے لی ہیں وہ ایڈ کر دوں گی اس میں کٹ کے اور ساتھ میں اس میں بیسک مسالے ایڈ کر دوں گی جس میں کہ نمک اور حلدی ہے لال مرش کا پاورڈر جائے گا اور ساتھ میں دھنیا پاورڈر جائے گا اور اس میں لہسن کٹ کے بھی ڈال دیتی ہوں میں اور کبھی جو ہے ادھرک لہسن کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیتی ہوں تو ابھی میں نے لہسن ادھرک کا پیسٹ ایڈ کر دیا تھا ساری چیزیں ڈال کے اچھے سے مکس کر لی اس کے باس کو ڈھکا لگا کے رکھ دوں گی میں اور جب اس میں مبال آجائے گا تو پھر ہلکی آج کر کے تو اسے میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی تقریباً آدھے گھنٹے سے چالیس منٹ کے لیے اچھے سے پک جائے گی اور تب تک میں نے یہاں لے لی تھی مولی تو پچھلے ولاغ میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اس کو بال کے میں نے فریج میں رکھ دی تھی تو اب میں نے کیا کرنا کہ اس کو سارا جو پانی ہے اس میں اس کو نہیں چوڑ لینا اچھے سے ہاتھوں سے اور مولی کا جو سارا پانی ہوا وہ نکال دینا اس میں سے تو ابھی میں بنانے لگی تھی مولی کی بھجیا تو یہ میں تھوڑی سی بنا رہی کیونکہ میرے ہسمنٹ کو بلکل بھی نہیں پسند دے تو وہ نہیں کھاتے ہیں اور بس میں نے تھوڑی سی بنا لی تھی اب امی نے کھانی تھی اور میں کھا لی تھی تھوڑی بہت تو ابھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے بھگونے میں تھوڑا سا آئل اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے چار سے پانچ لہزن کے جوے لے لیے اور اسے میں نے چوپ کر لینا ہے آئل میں ڈالنا ہے آئل میں یہ ڈالنے کے بعد جی ڈال دینا ہے ہم نے چوڑ کے رکھ لی ہے مولی وہ ایڈ کر دیں گے اور اس میں ڈال دیں گے چیز صرف نمک اور ہلدی اور گھٹی لازمچ بس یہ تین چیزیں میں ایڈ کرتی ہوں اور اتنے کوئی زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہے بہت مزیگی لگتی ہے اور بس اسے جو اچھے سے بھون لیں گے تقریباً پانچ منٹ اس کے بھنائی کرنے اور یہ ریڈیو جائے گی دو سے تین منٹ بھنائی کریں اور دو منٹ کے لیے سے بس ہلکی آج پہ نا ڈھک کے کائبر کر کے نا اس کو رکھ دیں تاکہ اچھے سے جو بھی مسائلے ڈالیں وہ اچھے سے اس میں پک جائیں گے اچھا لاسٹ میں نا اس میں تھوڑا سا زیرہ پاودر بھی ایڈ کر دیا تھا آپ لوگ چاہئے تو سابو زیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت میں جو نا زیرہ کا پاودر ایڈ کر دیتی ہوں تو اس سے خوشبو بڑے مزے کی آتی لیسن اور ساتھ میں زیرہ کی خوشبو بڑے مزے کی آتی تو جی ریڈی ہو گئی تھی اور دیکھ لی آپ نے اس کی فائنل لپ تو بڑی جلدی سے بن جاتی ہے بس اس کو بال کے جو نچوڑنے والا کام ہے نا اگر آپ زیادہ ساری بنا رہے تو بس اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور جی ہانا میں نے تھوڑی سی چپس بھی بنا لی تھی دال کے ساتھ جو شاک سے کھائی جاتی ہے گھر میں تو یہ ہزبنٹ کو بڑی اچھے لگتی ہے تو ابھی میں نے وہ بنا لی تھی پچھلے ولاغ میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کی ہوئی ہے اس کو بنانے کی ریسپی تو ابھی میں بہتی جلدی جلدی میں تھی اس وجہ سے میں نے اس کی ویڈیو ریکارڈ نہیں کی اور جو نا بس میں نے کہا چلیں آپ لوگ کو فائنل دکھا دیں گے اچھو یہاں نا دال بھی ریڈی ہو گئی تھی تو پھر میں نے اس میں ڈال دیا ہے جی جب دال گل گئی ہے تو اس میں میں نے ایڈ کر دیا تھا املی کا پلپ اور تقریباً ایک چومچ اور ساتھ میں جو ہی نا پھر میں نے اسے مکس کر کے دو منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا جی پودینہ اور پودینی کے پتے اور ساتھ میں اس میں ڈال دیں گے زیرا پاورڈر اور اب میں نے لگا دیا ہے اس میں بھگاڑ تو آئل میں میں نے پیاز ڈالی تھی ساتھ میں تھوڑے سے لہسن ڈال دیا تھے چاپ کر کے تو بس ان دو چیزوں کا میں نے بھگاڑ لگا دیا تھا کیونکہ زیرا پاورڈر میٹ کر چکی تھی اور چاہے تو گول والی جو لال مرشو ہوتی وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے اس پر نہیں ڈالی تھی اور یہاں لنچ ریڈی ہو گیا تھا چاول میں نے بھگاڑ لیا تھا جو زیرے والے بنتے ہیں اور ابھی میں اپنے لیے بلیٹ دیار کری تھی تو اس میں میں نے چاہے لیے تھے تھوڑے سے ڈال ڈال دی ہے جی چیپس لے لیا ہے اور یہ فرائے کر لی تھی مرشو ساتھ میں تو مرشو کی جو ریسیپی ہے نا انشاءاللہ نیکسٹ و لاغ میں کبھی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی جب ڈال بناوں گی تو اس بار یہ ہوا کہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی باٹ وہ کسی وجہ سے نا ڈیلیٹ ہو گئی کیا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوا تھا تو انشاءاللہ دوبارہ سے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اس کی پراپر ریسیپی اور اگر اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز کومنٹ میں بتائیے گا تب ہی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ڈنر جو انا آج ہم نے باہر کیا تھا اور ڈنر میں ہم نے آج کھایا ہے جی فاس فوڈ تو میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ میں باہر جو انا کوئی فاس فوڈ کھا لوں تو یہاں ہم لوگ آئے تھے یہاں کے بڑا مشہور فاس فوڈ بڑے مزی کا ہوتا ہے تو جی یہاں ہم نے لازانی آرڈر کیا تھا لیکن میں نے اور فاطمہ نے کھایا تھا کیونکہ میرے ہزبن کوئی بلکل بھی نہیں پسند دے تو ہم دونے نے کھا لیا تھا باقی میں نے اپنی لیے برگر مانگوا لیا تھا یہ بڑے مزی کا برگر ہوتا ان کا یہاں کا تو کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں کوئی فاس فوڈ کھاؤں ویسے مجھے اتنا کوئی شوق نہیں یہ فاس فوڈ کھانے کا اور ہر یہ جو انا نیکس ڈی کا کلپ ہے تو میں نے ابھی جو ہے صرف آج جو ہی ریکارڈ کیا تھا میں نے کہا چلیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو جی میرے پاس کافی سارے ٹماٹر تھے تو میں نے کیا کیا کہ ان کا میں نے بوائل کر لیا تھا تھوڑا سا پانی ڈال کے اور جب ان کا چھلکہ نرم ہو جائے گا تو پھر میں نے سارے چھلکے ریموف کر دینا اور بس پھر چولے جلانا ہے چولے جلا کے ان کو سب کو جو ہے نا میں نے اچھے سے پکا لینا ہے پکانے کے بعد پھر میں نے اسے تھنڈا کر رہا تھا تھنڈا کرنے کے بعد اسے میں نے بلینڈ کر لیا اس کا پیسٹ بنا لیا اس کے بعد میں نے اسے ایک ٹرے میں رکھا ہے اور ٹرے میں ڈال کے اسے میں فریزر میں رکھ دوں گی تو جبھی فریز ہو جائے گا تو پھر میں اس کے بنا لوں گی جی ٹکڑے تاکہ مجھے جو انا آسانی ہو جائے گی سالن وغیرہ بنانے میں تو پھر میں یہی یوز کر لیا کروں گی اور جی آج کا ولوگ میں اینڈ کرتی ہوں آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو ضرور پسند آئے ہوگا اور اگر پسند آئے ہو تو پلیز لائک کر لیں ویڈیو کو ساتھ میں شیئر کر لیں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ سے اچھے سے نیکسٹ ولوگ میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ